سرکاری سکولوں کی اپگریڈیشن کے لیے 295 ارب روپے کی منظوری وزیراعلا نے میکمہ سکول ایڈوکیشن کی استعداد پر منظوری تھی وزیراعلا عثمان بزدار کہتے ہیں سرکاری سکولوں میں 40 لاکھ مزید بچوں کو داخل کیا جائے گا 20 ہزار سے زائد سکولوں کو اگلے گریڈ میں اپگریڈ کیا جائے گا 17 ارب سے 21 ہزار ایلیمنٹری سکولوں کو اپگریڈ کیا گیا مرحلہ وار کمپیوٹرائز ایڈوکیشن کی طرف جائیں گے اربوں روپے اورنس ٹرین پر نہ لگاتے تو سکول اپگریڈ ہو چکے ہوتے پنجاب حکومت نے کرونا ویکسین کی تیاری شروع کر دی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں ویکسین کی تیاریاں شروع ویکسین کی تیاری کے لیے دس کروڑ کا بجٹ بھی منظور کر لیا گیا پنجاب حکومت چھ ماہ میں پری کلینیکل ٹرائل مکمل کرے گی کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر ریلوے حکام نے انصدادے کرونا ہدایات ہوا میں اڑا دی ریلوے حکام نے عملے کو ٹریننگ پر بلا لیا اٹھائیس افسران کی ٹریننگ جاری چھتیس کا شیڈیول جاری کر دیا ادھر پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے آئی ٹی ٹیچرز کو ٹریننگ کے لیے بلا لیا ویکسین کی دستیابی کے لیے صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کا ٹوئی صدر یو ایم ٹی کا ویکسین کی خریداری اور فراہمی میں حائل رکاوتیں دور کرنے کا مطالبہ لکھتے ہیں کرونا ویکسین کو بڑے پیمانے پر عام کرنے کی ضرورت ہے امریکہ نے چھالیس فیصد عبادی کو ویکسین لگا دی پاکستان اشاریہ چار فیصد کی مایوس کن صورتحال پر کھڑا ہے میو ہسپتال میں دل کے مریضوں کی مشکلات پڑ گئیں دل کا الٹرا ساؤنٹ ٹیلیم سکین مشین چار سال سے فال نہ ہو سکا دوہزار سترہ میں میو ہسپتال انتظامیہ نے پانس کروڑ کی مشین خریدی تھی مشین کو اب تک کمپنی نے نصف کر کے فال نہیں کیا مریض پرائیوٹ لیب سے بیس ہزار میں ٹیسٹ کروانے پر مجبور رمضان بازاروں میں گھیر چکن انڈے دس سے پندرہ روپے کم قیمت پر ملیں گے عدام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے سات عرب کا رمضان پیکش ملے گا وزیر سنت کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کے حوالے سے اجلاس رمضان المبارک کی عامل سے قبل اشیاء کی دستیابی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا زخیرہ اندوزوں اور گھران فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا فیصلہ رمضان المبارک کی عامل آمد مگر شہر میں چینی اور آٹے کا بہران جاری میکمہ انڈسیز نے چینی کا ایکس میل ریٹ اسی پرشون پچاسی روپے کلو تیہ کر دیا چینی سو اور اس سے زائد قیمت پر بیچی جا رہی ہے چینی کی قلت سے شہری پریشان غوصل آزم بازار سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں آٹے کا سٹاک ختم ہو گیا گلبرگ گرو مانگٹ روڈ کی سنی فلورڈ ملز نے بھی سپلائے روپ دی چینی سکینڈل اور جالی اکاؤنٹ کیس کی سما جانگیر ترین اور علی ترین سیشن اور بینک جرائم کوٹ پیش چینی سکینڈل میں دس اپریل جالی اکاؤنٹ کیس میں سات اپریل تک عبوری زمانت منظور جانگیر ترین کی طرف سے بیریسٹر سبدر سلمان نے دلائل دی ہمارے پاس اساسوں کی مکمل منی ٹریل موجود ہے مالیاتی امور میں صاف اور شفاف ہوں رہنما پی ٹی آئی جانگیر ترین کی میڈیا سے گفتگو بولے مجھ پر اور علی ترین پر لگائے گے الزامات بے بنیاد ہیں تینوں ایف آئی آر سے میرا کوئی تعلق نہیں دس سال پہلے کمپنی کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے ثابت کرے مخدمہ بے بنیاد ہے پنجاب حکومت کو وفاق سے ایک سو چھالیس عرب روپے فنڈز نہ مل سکے محکمہ خزانہ نے پھر سے وفاقی حکومت کو فنڈز کے اجراع کی صدا کر دی وفاقی حکومت مخلف شعبوں میں پنجاب حکومت کی نادہ ہندہ ہے وفاق سے صوبائی شیرز نہ ملنے پر پنجاب حکومت کو بیشتر مالی مسائل کا سامنا رانہ سناؤلہ اور ان کے پانچ ساتلوں کے خلاف منشیات کیس عدالت نے سامات سترہ میرے تک ملتوی کر دی ادھر پلوڈ قبضہ کیس میں سیفل ملوک کھوکر افزل کھوکر کی عبوری زمانت میں چھبیس اپریل تک توسی جبکہ پیرا گونڈ ریفرنس کیس میں خواجہ برادران پیش جلس کی رخصت کے باعث کارروائی نہ ہو سکی گلوکارہ میشا شفی کے خلاف حتق عزت کے دعوے پر ساما میشا شفی کے مینجر فرحان پر علی زفر کے وقلہ کی بحث مکمل عدالت نے دعوے پر مزید سامات سترہ اپریل تک ملتوی کر دی عدالت نے آئندہ تاریخ پر لینہ نامی لڑکی کو جرح کے لیے طلب کر دیا لاہور پولیس کا مسنوعی طریقے سے کرائم کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنانے کا انکشاف لاہور پولیس کنٹرول کرائم کے پرانے طریقے اختیار کرنے لگی ایسے چوز مقدمات کے اندراج میں تاخیری حربیں استعمال کرنے لگے موٹر سائیکل چوری رہزنی وارداتوں کے مقدمات درج ہی نہیں ہو رہے ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے متعدد ایسے چوز کو شو کاؤز دیے جا چکے اور غیرت کے نام پر قتل یا معاملہ کچھ اور رمہ سال پانس خواتین کی لاشیں شہر کی ویران جگوں سے ملیں پانس خواتین کا قاتل کان پولیس سراغ لگانے میں تحال نا کان قاتل تو دور پولیس تحال مقدور کی شیعہ بھی نہ کر سکیں